ایلین جنت کے لیے کی گئی وجہ کیا ہے آدم کو اللہ نے پیدا کیا آدم نے کوئی نیکی کی ابھی نیکی کی ابتدا بھی نہیں تھی ہوئی تمہارے اور میرے باپ کو اللہ رب العزت نے جنت میں داہل کر دیا تھا مقصد کیا بات کا مطلب کیا خلاصہ کیا نکلا اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے در حقیقت پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اس دنیا میں آکے بیمار کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ایلینز ہیں ہم بیرونی دنیا سے آئے ہیں یہ موسم یہ ہوا یہ فضاء یہ سورج ہمارے جسم سے کمپیٹیبل نہیں ہمارے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا مناسبت نہیں رکھتا دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا موجود نہیں جس کو کوئی نہ کوئی مرد لاحق نہ ہو وجہ یہ ہے یہ دنیا اللہ نے تیرے اور میرے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی ہاں جو وطن اللہ نے تیرے اور میرے لیے بنایا تھا اگر اس وطن میں جائیں گے کوئی بیماری نہیں ہوگی انسان کی جوانی نہیں ڈھلے گی عمر ختم نہیں ہوگی جسم کمپیٹیبل ہے مناسبت رکھتا ہے مطابقت رکھتا ہے اس اصل وطن کے ساتھ رکھتا ہے دنیا کو بنایا اس لیے گیا لیبلوکم ایوکم احسنو امالا تم میں سے اچھے عمل اللہ کی بات کون مانتا ہے اچھے عمل کون کرتا ہے اللہ کے کہے پہ کون چلتا ہے پھر اللہ بدلے میں تمہیں تمہارے اصل وطن کی طرف واپس لٹا لیے لوگوں تم نے یہ گمان بھی کیسے کر لیا اللہ نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے تماشے کے لیے بنائی اللہ کہتا ہے اگر میں نے یہ دنیا تماشے کے لیے بنائی ہوتی میں اس سے بہت بڑا کوئی تماشا چنتا یہ تماشے کے لیے نہیں بنی تمہیں اب پیدا کیا ہے تو تمہارے اوپر ایک بات کو فرض کرتا ہوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اب صرف میری عبادت کرنی ہے